صرف ناؤنم ایک صافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو مارا لیکن درخواست میں انہوں نے کہا آپ نے اس کو مارا کیا ٹھیکت کیا ہے مارا کیسا ہے چلے جی یہ سارے سوالی کٹے کر لو تاکہ یہ کٹے ہی جواب دے سر وہ نشانات کی درہ ہیں نشانات ہاں چچما اتا رہا ہے سر نشان کا پہ سر وہ کہہ رہے کہ نشان ہے اور ہم نے آپ کو مارا ہے چلے آپ دونھ لیں نشان ہے آپ ڈون لیں نا سر طرح جیبت کنوکشن ہو سکتی اگر سزا ہوتی یہ آپ کی جگہ نہیں آپ کی جگہ کوئی بھی اور ہو تو کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے باقی کوئی سر منصور علی خان کے دعوے کے اوپر کیا کہتے ہیں منصور علی خان بڑے دعوے کر رہے ہیں جو تہذیب سکھا رہے تھے آج بہت سارے جو ہیں آہ اس واقعی کے حوالے سے بہت سارے جو سکول آف تارٹ ہیں آہ اس میں بہت سارے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تہذیب ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا تو لوگوں کو یہ پاکستان میں جو آئین پہ چپیڑے پڑ رہی ہیں بنیادی حقوق کا جو برا حال ہیں اور جس طرح آہ چادر چاردیواری کا تقدس پہ مال ہو رہا ہے اس طرح پاکستان تحرے کی انصاف کے حقوق جو ہیں وہ پہ درپے جو ہیں تپڑوں کی زد میں ہیں تو لہذا مجھے تہذیب بتانے والے یہ صافی بتائیں گے کہ عباد فاروق کے بیٹے کے ساتھ جو ظلم ہوا اس وقت بھی ان کو تہذیب یاد آئی تھی اور جب پی ٹی آئی کے لیڈران کے خواتین کو گسیٹا جاتا ہے ان کے بچوں کو جو ہیں دمکایا ڈرائیا اور اگوا کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی کسی کو تہذیب یاد آتی ہے اور تہذیب جو ہے نا اب تو پاکستان میں تہذیب سنڈے کا وہ کیا کہتے ہیں سانڈے کا تیل لینے ادھر گئی ہے ایون فیلڈ اور وہاں پہ وہ نہاری اور پائے کھا کے قوم کی رقم اور آمدن کو جو ہیں حضم کر کے سانڈ ابھی تک نہیں آیا ہے تو لہذا مجھے مجھے ٹکٹ ہوگیا ہے لیکن دیکھو تہذیب آپ اس میں بھی تہذیب دیکھے نا آپ کے پورے آئین کا جو ہیں انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے آپ کی بنیادی حقوق کو جو ہیں اور آپ کو یہ چپیڑ نظر آ رہی ہے اور چپیڑ جو ہیں اس کو چپیڑ نہ دیتا قابل تو یہ تھا کہ میں جوتی اتھار کے اس کو مارتا کیونکہ وہ جو میرے مرشد کے خلاف جو زبان اس نے استعمال کی اور یہ تو میں نے بعد میں دیکھا کہ یہ تو روایتی جو ہیں بدتمیز آدمی ہیں ہر ایک کے ساتھ یہ لڑا ہے لہٰذا اچھا تو منصور علی خان صاحب کے حوالے سے کیا کاروائی کریں گے آپ جی یہ جو آپ کا سوال ہے نا بات یہ نہیں ہے بات ہے آہ جرنلیزم کی ایتکس کی اگر وہ منصور علی خان اپنے بلاگ میں یا بادامی صاحب اپنے بلاگ میں اس کو اس آہ جو ہماری میرہ تن ہوئی تھی یا جو ریسلنگ ہوئی تھی یا جو کچھ ہوا تھا اس میں وہ اس کو جتوا رہا ہے اور مجھے پھینٹی پڑھوا رہا ہے تو اور ساتھ میں جو معنی خیز جملے استعمال کر رہے ہیں وہ میرے آل خانہ میرے عزید و اکارب میرے جاننے والے پاکستان طریقہ انصاف تمام ورکر دیکھتے ہیں تو لہٰذا اس سے ہر فکر سے اور لفظ سے توہین کا پہلو ابرتا ہے اس سے ڈیفیمیشن ابرتی ہے اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ چشمدید چشمدید کا بیان تو لے لیتے ہیں اور وہ اپنے ویلاک میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے افنانولہ سے بھی رابطہ کیا اور اس نے یہ کہا تو میں کئی مرہ ہوا تھا مجھ سے بھی پوچھ لیتے ہیں میرا موقع ان کو لینا چاہیے تھا اور انہوں نے جناب علی ویلاک در ویلاک کیے اور یہ بہت سے لوگوں نے مزاک بنایا ہوا ہے جس کی جی میں آ جاتی ہیں جناب دوسری کی جو ہیں وہ پگڑی بچال دیتے ہیں لہٰذا قانون دیکھیں میں نے تو پھر بھی ان کے اعترام کرتی ہوئی ہے جو بادامی صاحب اور منصور علی خان کے خلاف فوجداری استقاثے دائر نہیں کر رہا ہوں ورنہ استقاثے دائر ہوتے تو ہر پیشی پر ہوتے اور سالوں چلتے اس میں آدمی اگر کسی کو ظلیل کرنا چاہے تو بہت زیادہ تنگ کر سکتا ہے جو دوسرے صاحب ہیں اس کے خلاف میں کرمینل بھی کر رہا ہوں منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب کے خلاف میں صرف ڈیفیمیشن لوگ کے تحت جو ہیں دس کروڑ آر جانے کا نوٹس میں نے ان کو بھیجا ہے یہ ایک سبق ہوگا یوں بات سنکے معذرت کر کے ختم کر کے یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے میری ٹرالنگ کی ہیں میں نے ار ایک کو کیونکہ میں نے چھے جو میرے وکلہ ہیں ان کو یہ کام تفیز کیا ہوا ہیں پیو ٹی آئی کے ورکر اس پہ خفا نہ ہو کہ میں اپنے کام سے جو ہیں میری توجہ آٹ جائے گی یہ میری لیگل ٹیم ہے بائیس میرے اسوسیئٹس ہیں اور ہم انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو لہٰذا وہ جانے اور جن کے خلاف اور یہ تین نہیں ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کے خلاف ابھی ہم نے ایبیڈنس کلیکٹ کی ہیں انہوں نے جی بھی لاکس کیے ہیں تو لہٰذا توڑا سا قانون کا چھپیڑ ان پہ بھی پڑھنا چاہیے ہیں یعنی کوئی رازی نامہ وغیرہ آپ نہیں کریں گے کون سا رازی نامہ رازی نامہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی کسدن توہین کرتے ہیں میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں میں لاجت سا آدمی ہوں آپ لوگ کے ساتھ میرا واسطہ ہے مجھے کوئی لیکن اگر کوئی کوئی بھی ہو چاہے صافی ہو چاہے عدالت ہو چاہے وکیل ہو اگر کوئی شخص کسدن میری توہین کرتا ہے ڈس رسپیکٹ کرتا ہے یا مجھے ڈی فیم کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیا رازی نامہ کرنا ہے تو میں نے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ نہ پیگا آج میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے لیے زمانت کی درخواست دائر کی اہا میرے وقی جو تے وہ آہ آہ آدیل عدید قاضی صاحب کے بار کے صدر صاحب نشید لائے تھے دیگر جو ہمارے وقلہ ایک آئی یہ لیپس کے دو ہوتے ہیں تو تہراباد سپرا صاحب کی عدالت نے سمات ہوئی میری زمالت جو ہیں وہ عبوری منظور ہوئی ہے ریاست سٹیٹ کو اور جو کمپلیننٹ ہے افنان اللہ ان کو نوٹس کر دیا ہے گوٹ نے تو اس کے بعد جو ہیں آج سمات ہوئی عدد کے کیس میں وہاں میں نے جوزوی دلائل دی ہے فاضل سینئر سیول جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں اور اس کے بعد جو ہیں اب آئی پورٹ آئے ہیں تاکہ یہاں پہ مقدمات کی ذرا ہم سمات کر سکیں تو یہ صورت